آپ کو ایک پتھر کی وجہ سے سو بیلین ڈالرز ملیں تو آپ کو کیسا لگے گا صرف آپ کو ہی نہیں اس پلائلٹ کے ہر ایک انسان کو سو بیلین ڈالر ملیں تو کیسا لگے ویل یہ صرف ایک تھیاری نہیں ہے سچ ہے کیونکہ ہمارے ہی سورر سسٹم میں ایک ایسا خزانہ چھپا بیٹا ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ کب ہم اپنی ٹکنالوجی کو ڈیولپ کریں اور کب وہاں جا کر اس خزانے کو اپنا بنائیں بھل بات ہو رہی ہے ایسٹرویڈز کی جن میں چھپے ہیں آئرن، پلاتنم جیسے قیمتی مٹیریلز جیسے ہم ایسٹرویڈ مائننگ ٹکنالوجی سے اپنا بنا سکتے ہیں تو چل رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم میرے سب سے فیورٹ ٹاپک یعنی کہ سپیس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہماری سورر سسٹم میں جسٹ مارس کے بغل میں ہی کتنا خزانہ چھپا ہے اور اس کو پانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا سوال کیا اگر یہ ایسٹرویڈز ہوتے کیا ہیں اور ان میں اتنا سارا مال آیا کہاں سے اس کو جاننے کے لیے چلنا پڑے گا تھوڑا سا پیچھے یعنی 4.6 بیلین سال پہلے جب ہمارا سولر سسٹم بنی رہا تھا تب نہ تو ارتھ تھی نہ ہی مارس تھا اور نہ ہی مرکری بس ہر جگہ گیس گلاوٹس ہی تو تھے گرامیٹی کی وجہ سے انہی گیس کلاوٹس میں سے پلانرز فارم ہونے لگے ہمارے سولر سسٹم میں ٹوٹل ایٹ پلانرز اور پلوٹے جیسے کئی جوہ پلانرز ہیں لیکن اس پاسس کے بعد بھی کئی سارا مٹیریل بچا جو چھوٹے چھوٹے سیلسٹر بوریز میں کنوٹ ہوا اب ایسٹیمٹ ہے کہ ہمارا سولر سسٹم میں آٹھ لاکھ سے زیادہ اسٹرویڈز ہیں زیادہ تر اسٹرویڈز مارس اور جوپیٹر کے بیچ ایک اسٹرویڈ بیلٹ ہے جہاں پر زب سے زیادہ پائے جاتا اسٹرویڈز جو کہ تین ٹائپ کے ہوتے ہیں سی ٹائپ یعنی کہ کاربونیشیس اسٹرویڈز اس ٹائپ یعنی سلویکیشیس اسٹرویڈز اور ایم ٹائپ یعنی کہ میکٹیلک اسٹرویڈز ان ایم ٹائپ اسٹرویڈز میں مینلی آئرین اور نکل ہوتا ویل اس کو دیکھئے یہ ایک اسٹرویڈ ہے جو کہ فوٹبال گراؤنڈ جتنا ہے گولڈ مین کے انیلیسس مانتے ہیں کہ ایسے ایک اسٹرویڈ پر چار ہزار کلو کا پلائٹنیم ملے گا اب مانا یہ جاتا ہے کہ مارس اور جوپیٹر کے بیچ میں جو سارے اسٹرویڈز ہیں ان میں چکا سارا مٹیریل اگر ہم لوگ ایکسٹریکٹ کر پائیں تو اس کی ویلیو ٹین کوئن ٹریلین ڈالر ہوگی دنیا کے سب سے پاپیلر کہتے ہیں کہ دنیا کا پہلا ٹریلین ڈالر ہوگی ہوگا جو اسٹرویڈز پر مائننگ سٹارٹ کرے گا تو سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اسٹرویڈ مائننگ کی آخر ضرورت کیوں بیل ہمارا فیوچر ہی اسٹرویڈ مائننگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے تین مین ریزنز ہیں نمبر ون آردھ پر ریسورسز بہت ہی لیمٹیڈ ہیں نمبر دو ریسورسز ایکوائر کرنے کے لیے ہمیں مائننگ کرنی پڑتی ہے جو کہ بہت زیادہ پولیوشن کرتی ہے ائر واتر لینڈ کو پولیوٹ کرتی ہے ڈی فورسٹریشن کرتی ہے اور نمبر تھری فیس میں ہی ریسورسز آویلیبل ہیں اور ہم انہیں ایک سے سپیک کر سکتا ٹیکنیکلی تو یہ پاسیبل ہے اگزامپل لیتے ہیں سکسٹین سائکک نام کی اسٹرویڈ کا اس کا ڈیامیٹر 226 کلو میٹرز ہے یعنی کہ ہمارے مون سے سکسٹین گنا چھوٹا ہے بھل ناسا اس سال یعنی کہ 2022 میں سائککک مشن پلان کر رہا ہے جس تو اسٹیمیٹ کہ اس اسٹرویڈ کا ورث آخر ہے کیا اسٹرویڈ مائنی ایک دم سائنس فکسن ٹیکنالوجی کے جیسا لگتا ہے نا لیکن ناسا نے اس بارے میں ریسرچ نائیٹی سیونٹی سے ہی سٹارٹ کر رہا ہے ان فاکٹ 2015 میں پریزیڈنٹ بابا نے ایک لاؤ پاس کیا تھا جس کے مطابق یو ایس سیٹیزن سلسٹریل باڈیز کو بھی اون کر سکتے ہیں سو ٹیکنیکلی اسپیس کولنائزیشن کی شروعات تو ہو چکی ہے یعنی اگر ہم نے ٹیکنالوجی ڈیولپ کی تو ٹیکنیکلی ہم اسپیس مائننگ کر سکتے ہیں لیکن آخر یہ اسٹرویڈ مائننگ آخر ہوگا کیسے اسٹرویڈ مائننگ کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو تھری پوائنٹس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ٹرانسٹریل نام کی ایک کمپنی اسٹرویڈ مائننگ پر کام کرتے ہیں سٹیپ 1 میں اسٹرویڈ کو کیپچر کیا جاتا ہے سٹیپ 2 میں مائننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے سولر ریفلیکٹرز کے ساتھ اس مشین کے دونوں سائیڈ بڑے بڑے سولر ریفلیکٹرز لگے ہوتے ہیں جو کہ انرجی کو اسٹرویڈ پر کانسٹریٹ کرتے ہیں اور ڈیوڑنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس ٹیپ 3 میں اسٹرویڈ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آئیز انکریوجر میں کیپچر کیا جاتا ہے اور ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں پلس انہی اسٹرویڈ میں ہمیں ہیلیم بھی مل سکتا ہے جو کہ راکٹ فیول کا کام کر سکتا ہے یعنی ایک اسٹرویڈ ہماری راکٹ کے لیے پیٹرول پمپ یعنی کے بھی فیولنگ اسٹیشن بھی بن سکتا ہے لیکن اگر یہ بات اتنی ہی سمپل ہے تو یہ سارے کے سارے کانکریز سارے کمپنیز اپنی ساری انرڈی اسٹرویڈ مائننگ پر پوکس کیوں نہیں کرتی ہے کچھ دلوں پہلے ہم نے ابو دہبی سپیس ڈیپیٹ میں سپیس ایکسپلوریشن میں ہونے والی ریولیشن کے بارے میں جانا تھا یہاں دنیا کے لیڈرز نے ایک بہت امپورٹن پوائنٹ دنیا کے سامنے رکھا تھا کہ اسپیس کا یوز ہمینٹی کے بھلائی کے لیے کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ضروری ہے ہم سب پولٹیکل ڈیفرنسز چھوڑ کی ایک کامن کاؤس کے لیے کام کریں اسٹرویٹ مائننگ جیسے پروجیکٹ کے لیے بیلینز آف ڈالر کی انویسمنٹ لگی اور مائننگ ہونے کے بعد سارا مٹیلیل ٹرانسپورٹ کرنے کا خرچہ الگ سے یہاں ہم جانتے ہیں کہ ارٹھ سے باہر نکلنے کے لیے پہلے 300 کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے لیے اتنی انرجی لگتی ہے جو ہم نے بعد میں ارٹھ سے اسٹرویٹ تک پہنچنے کے لیے بھی نہیں لگتی تو اگر سپیس ٹریول کو ریالیٹی بنانا ہے تو ہمیں انٹرنیشنل کارپوریشن کی ضرورت ہے جب تک ٹکنالوجی شیرنگ نہیں ہوگی تب تک ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہی رہیں گے اور ہمینٹی کا بھنا کبھی نہیں ہوگا فر اگزامپل اگر ایک کمپنی رییوزیبل روکٹس ڈیویلپ کرتی ہے اور دوسری کنٹری اپنی انویسمنٹ کر کے اسٹرویٹ مائننگ جیسے پروجیکٹ کو کو فنڈ کرتی ہے تو ضرورت یہاں پر کمپیٹیشن کی نہیں کولابوریشن کی ہے ایسا سیم چائم ہمیں یہ یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا آج سپیس کا یوز کمرشل، سوشل اور ڈیفنس پرپوزز کے لیے ہوتا ہے آج دنیا میں کافی ساری ایسی کمپنیز ایکزسٹ کرتی ہے جو کہ فل فریڈم کے ساتھ آپریٹ کرتی ہے لیکن جب ہم سپیس میں جائیں گے تو کتنی فریڈم کن پارٹیز کو ملنی چاہیے اسٹرویٹ مائننگ کا یہ آؤٹپوٹ کیسے شیئر ہوگا کتنی اکاؤنٹ ایبیلیٹی ہو ان سارے مددوں پر ڈسکشن ہونا ضروری ہے کیونکہ سپیس کی اپورچیویٹیز انلیمٹڈ ہیں جو آج کے دن پیسوں کی اور رائیٹ ٹکنالوجی کے ہرڈل کو پار ہی نہیں کر پا رہی جیسے ٹکنالوجی ایوال ہو گئی ویسے ہی یہ مشن چیپر اور ایفیشنٹ ہوتے ہی چلے جائیں آج 70 کنٹریز کے پاس ایک ایک سپیس پروگرام ہے کس کنٹری کا کتنا کانٹریبیشن ہے کیا یہ سکھ مانٹری ٹرمز میں ہی ڈیسائیڈ ہوگا ارٹ کی جیو پولیٹکس کافی انٹرسٹنگ ہے دور سے ابزرف کریں تو کچھ ہی کنٹریز دنیا کو چلا کیا یہ ٹرینٹ اسپیس میں بھی دکھے گا ایلن مسک جو کہ ایک ویجنری ہے جن کا ایک ڈریم ہے کہ ہمیں پوری گیلیکسی کو کالونائز کر پڑے گا now think about it اسٹروائٹ مائننگ کا ایک اور فائدہ ہے کہ ہمارے اسپیس میں آؤٹ پوسٹ بنے گا ان کا یوز ہو سکتا ہے راکٹ کا ریفل کرنے کے لیے ان میں صدار لانے کے لیے اور انہیں اگلی جنری کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ اسٹروائٹ اردھ کے باہر ہمارا ایک سٹوپ بن سکتا ہے خیر ہمارے یونیورس میں سے کافی سارے بندلز ایسے ہیں جو ہمارے ایمیجینیشن کے بھی باہر ہیں ایسے پورے کے پورے پلانٹس ہیں جو صرف ڈائمنڈ سے بھرے ہوئے ایسے پلانٹس ہیں جہاں اوپر سے نیچے نہیں بلکہ ہوریزنٹلی یعنی کہ سائٹ ٹو سائٹ بارش ہوتی ہے ہمارے یونیورس میں انٹرسٹیلر مووی میں جیسے دکھائے گئے ہیں ویسے پورے کے پورے پانی سے بھرے ہوئے پلانٹس ہیں اور جہاں پانی ہے وہاں لائف ہونے کی پوسیبلیٹی ہے اور انہی تک پہنچنے کی جنری اسٹروائٹ مائننگ سے ہی تو سٹارٹ ہو سکتی ہے اسٹروائٹ آر ایمپورٹنٹ کیونکہ جب ہماری اردھ نئی نئی فارم ہوئی تھی تب کافی سارے اسٹروائٹ یہاں تک آئے تھے تھیوری یہی ہے کہ انہی اسٹروائٹ کی وجہ سے پانی اردھ پر آیا اور کئی سارے اورگینک مولیکیولز وی جنہوں نے لائف کو یہاں پر پوسیبل بنایا اور ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں اسٹروائٹ سے ہمیں ہمارے سورر سسٹم کو ایکسپلور کرنے میں مدد کر دیں